نمشکار میں صدیر کماتر پاٹر یہ آپ کا نان میٹل کا دوسرا ویڈیو ہے ان چیپٹروں میں آپ کو زیادہ کچھ بیٹا سمجھانے کیلئے نہیں ہوتا بس اتنا جاننا ہوتا اس کا اٹومک نمبر کتنا ہے ماس نمبر کتنا ہے اس کے علاوہ اس کا یوز ہماری لائف میں کیا ہے یہ آپ کو جاننا ہوگا پہلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو گریفائیڈ ہیرا لورین ان سب کے بارے میں بتایا تھا اس کے علاوہ آج میں اس میں آپ لوگوں کو کوئلے کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ بہت سارا ہے نائٹروجن امونیوم نائٹرس آکسائیڈ نائٹرک ایسیڈ نائٹرس آکسائیڈ یہ سب کئی پرکار کے آپ کے سامنے ایسے نان میٹلز آئیں گے جو میں آپ کو سمجھانے کا پریاث کروں گا یہاں پر آپ لوگوں کو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی اور کاربن مونو آکسائیڈ کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ملے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نان میٹل کا دوسرا ویڈیو تو آئیے نان میٹل کا دوسرا ویڈیو کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کا پریاث کرتا ہوں دیکھئے بٹا اس میں کیا کیا پڑھیں گے سیلکون ویلی کا نام سنا ہوگا جو امریکہ میں ہے سیلکون وغیرہ کے چپ بنائی جاتی ہے اور سیلکون بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے نائٹروجن کیا ہے جو بلب میں بھری جاتی ہے اور جو چپس میں بھری جاتی ہے نائٹروجن کیا ہے وہ بتائیں گے آمونیا جو ایسی وغیرہ میں ہوتا ہے جو ریفریجریٹر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فاسفورس آپ جانتے ہیں ریڈ فاسفورس ہوتا ہے بلیک فاسفورس ہوتا ہے وائلٹ فاسفورس ہوتا ہے لیکن ریڈ وائلٹ اور بلیک میں جو بلیک فاسفورس ہوتا ہے وہاں ودد کا سچالک ہوتا ہے ہم اسے گوڈ کنڈکٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن جو ریڈ فاسفورس ہوتا ہے اس کا استعمال ہم لوگ دیا سلائی جو ہوتی ہے یعنی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں سیپٹی میچ باکس جو ہوتا ہے اس کی تیلیوں میں جو اوپر کیوں ریڈ کلر کا فاسفورس لگا ہوتا ہے وہاں دیا سلائی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں کول سے دیکھو کوئلا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے وشو میں کوئلا سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے تو وہ نورث ہمیں سفیر میں پایا جاتا ہے اتری گولارد میں پورے وشو کا نبے پرسنٹ کوئلا کہاں ہے تو وہ نورث ریزن میں پایا جاتا ہے اور ہاں جس جس کوئلے میں سب سے زیادہ کاربن کوانٹٹی ہوگی وہ سب سے اچھا کوئلا ہوگا یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں کاربن کوانٹٹی کم ہوگی وہ لوہا بہت اچھا ہوگا لیکن جس میں کاربن کی کوانٹٹی سب سے زیادہ ہوگی وہ کوئلا سب سے اچھا ہوگا کوئلے چار پرکار کے ہوتے ہیں لوہے بھی چار پرکار کے ہوتے تھے جس میں سے سب سے اچھا لوہا روٹ آئیرن تھا اور سب سے خراب جو تھا وہ پیگ آئیرن تھا کیونکہ پیگ آئیرن میں سب سے زیادہ چار پرسنٹ کاربن پایا جا رہا تھا ٹھیک ہے دیان رکھیے گا کاؤسٹ آئیرن جو تھا جو ریل کی پٹرییاں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ایک اچھا لوہا مانا جاتا ہے سب سے اچھا روٹ آئیرن تھا جس کو ہم لوگ کیا بولتے تھے دھلوا لوہا نسواری پیٹوا لوہا کے نام سے جانتے تھے ٹھیک ہے تو دیکھو بیٹا پہلا کوئلا دیکھو پہلا کوئلا کیا ہے پیٹ دوسرا کیا ہے لگنائٹ یہ سے ہم براؤن اب دیکھو بجا پوچھا کیا جاتا ہے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے دھیان رکھیے گا آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے سب سے خراب کوئلا کون سا ہے تو آپ کہیں گے پیٹ کوئلا سب سے بھورا کوئلا کون ہے براؤن لگنائٹ ہے دیکھ لیجئے لگنائٹ آر براؤن کول تو یہ بھی یہ بھی اچھا کوئلا نہیں مانا جاتا ہے تو اب آئیے اچھے کوئلے کی طرف چلتے ہیں دیکھو ادھر سب سے اچھا کوئلا انترا سائٹ مانا جاتا ہے نائنٹی فور سے نائنٹی ایٹ it is a high quality کوئل اور بیٹا بیٹومنز جو ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر کا اچھا کوئلا مان سکتے ہیں اور ہاں یہاں ساپٹ بھی ہوتا ہے تو کون سا کوئلا ہے جو ساپٹ ہوتا ہے تو بیٹمنز اور ہاں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے لگنائٹ کوئلے کو ہم براؤن کول کے نام سے بھی جانتے ہیں اور سب سے اچھا کوئلا انترا سائٹ ہوتا ہے سب سے گھٹیا پیٹ کوئلے کو مانا جاتا ہے چلی آگے جانتے ہیں دیکھیں گا بیٹا اب آئیے کاربن مونو آکسائیڈ آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کون سی گیس اندر لے جاتے ہیں کاربن مونو آکسائیڈ یعنی آکسیزن اور کاربن آپس میں مل جائیں تو بن گیا کیا یعنی کاربن کا ایک ایٹم اور آکسیزن کا ایک ایٹم جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو کاربن مونو آکسائیڈ کا نرمار ہو جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائیڈ کا نرمار کیسے ہوتا ہے تو وہ ایک کاربن ایٹم اور ایک آکسیزن ایٹم کے دوارہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں وائو کی طرح ہی بھاری ہوتی ہے یعنی کاربن مونو آکسائیڈ is heavy like air تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کاربن مونو آکسائیڈ heavy ہوتی ہے اور یہاں کس کی طرح ہوتی ہے یہ air کی طرح بھاری ہوتی ہے سگریٹ پینے والوں کے ساتھ دھوئے کے اندر جاتی ہے اور گاڑیوں سے کاربن مونو آکسائیڈ کے دھوئے نکلتے ہیں جس سے پولیوشن فیلتا ہے اور کینسر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے دھیان رکھیے گا تو آئیے بیٹا آپ کو سمجھاتے ہیں اس میں اوکسیزن اتھوہ وائو کی سیمیت ماترہ میں کاربن یکت ایدھن اپون دہن پر اوکسیزن پرابت ہوتا ہے مطلب it obtained by the direct oxidation of carbon in the limit supply of oxygen سنو بیٹا جب اوکسیزن کی limit supply ہوتی ہے تب ہی جا کر کہ کاربن مونو آکسائیڈ کا نرمار ہوتا ہے کسی کاربن کمپاؤنڈ ایٹم کے ساتھ ملنے پر یہ سب اقزام میں نہیں آتا سنویے it is produced as smoke motor vehicle اور ہاں main pollutant of the city یعنی آپ کے سہر میں سب سے زیادہ پردوسرن کے لیے ذمہ دار گیس کا نام ہے کیا کاربن مونو آکسائیڈ اور ہمارے ہیمو گلوبین کے ساتھ fast react کرتی ہے اس گیس کا نام کیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے کاربن مونو آکسائیڈ اور بیٹا یاد رکھنا it is used as a reducing agent various یہ سب اقزام میں نہیں آتا ہے اس کا اپیوگ دھات انیس کرسن میں اب چایق کے روپ میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بیٹا properties کیا ہے دیکھ لیجیے آپ لو اگر مان لیجیے کاربن مونو آکسائیڈ ہائیڈروجن کے ساتھ کریا کر لے تو سنیے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے water gas ہم جب کاربن مونو آکسائیڈ میں ہائیڈروجن جوڑ دیں تو یہ water gas ہو گئی اور بیٹا یاد رکھنا اگر producer gas بنانا ہے تو کاربن مونو آکسائیڈ میں آپ کو نائٹروجن جوڑنا ہوگا اگر کاربن مونو آکسائیڈ میں آپ نے ہائیڈروجن جوڑ دیا تو کیا بن گیا water gas اور اگر آپ نے کاربن مونو آکسائیڈ میں نائٹروجن جوڑ دیا تو وہ بن گیا کیا producer gas اگزام میں کوششن آتا ہے water gas کس کا کامبینیشن ہے تو کاربن مونو آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کا کامبینیشن ہے اور پروڈیوشر گیس کس کا کامبینیشن ہے تو دھیان رکھئے گا وہ نائٹروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ کا ہے اور ہاں عدیوگی کی دھن میں کیا جاتا ہے اور یہ دیکھو لگ بھگ وائو کے سمانیہ کیا ہوتی ہے بھاری its weight is equal in the air and volatile gas ٹھیک ہے تو بھیان رکھئے گا بیٹا اور ہاں جل میں لگ بھگ عویلے gas ہے یعنی ہم اس کو water میں گھول نہیں سکتے یہ آپ اپنی کامبین لے کے بیٹھئے گا جو important ہے وہ بتاتا ایک common gas اور آگئی جو ہم سانس لینے کے بعد باہر نکالتے ہیں اس کا نام ہے کیا کاربن it is obtained by the complete convention of کاربن وہاں کیا ہے وہاں پر تھوڑا سا light کمبنشن ہوا تھا یہاں پر complete کمبنشن ہو رہا ہے کاربن کا اور oxygen کے ساتھ مل رہی ہے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کا نرمال کر رہی ہے ٹھیک ہے اور سنو بیٹا lime stone بھی گرم ہو کر کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتا یا پودھوں اور سلائیڈ میں صرف اتنا important ہے کیا چونہ کے پتھر سے بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ اتپن ہو سکتا ہے لائم stone کو ہیٹ کر دیجئے تو بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ اتپن ہو سکتی ہے اگلا سلیٹ چلتے دیکھو آئس کریم کھاتے ہو آئس کریم ہی ہوتا ہے solid اپیوگ آئس کریم آدھی کے روپ میں کیا جاتا یعنی جو solid کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے اسی کو آئس کریم کہہ دیتے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے اور ہاں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کی گیس ہے وہاں cold drink کے اندر بھری جاتی ہے جس cold drink سات میں کیا جاتا ہے آگ بجھانے میں بھی جو آگ شمک ہوتا ہے جو آگ بجھانے میں جس liquid کا اپیوگ ہوتا ہے اس gas کا نام ہوتا ہے کیا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس gas کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ تو بیٹا کاربن ڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں تو آئس کریم ہے اور ہاں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ gas کے form میں ہے تو cold drink میں بھری جائے گی اور ایک چیز اور بھی ہے اس کا اپیوگ ہم لوگ آگ بجھانے میں بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اپیوگ کرتے ہیں ccl4 کا بھی اپیوگ کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کر کے وائو منڈل میں کتنا پائی جاتی ہے سب کو پرسنٹیج پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ ویسیلی نہیں ہے پوائی جنس نہیں ہے پھر بھی گرین ہاؤس کے لیے کون سی گیس ریسپونس بیل ہو تی ہے جس سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو نام ہے سی او ٹو گرین ہاؤس پر بھاو کے لیے کون سی گیس جروری ہے جس کے وجہ سی اٹموس فیر کا ٹیمپریر بڑھ جاتا ہے اور باد میں چل کر گلیس پیغلنے گرین ہاؤس گیس بٹ اٹموس فیر ٹیمپریچر بڑھانے میں کاربن ڈائی آکس آگے بڑھتے سی 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 چپ بنتی ہے کمپیوٹر کی ریکٹی فائر کی بہت سارے ایس انسٹ آتے ٹانج جو بھی چپ بنتا ہے اس چپ کے پیچھے کا کون ہے سی 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 دوسرے نمبر پر کون ہوتی ہے سی 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 اس کا ایٹومک نمبر دیکھ لیجے ماس نمبر دیکھ لیجے اور ہاں یہاں ایک نون میٹل ہے بیٹا یاد رکھنا سلکان سلکا جو ہوتی ہے اس کا نام سلکان ہے سلکا نہیں ہے سلکا جو سلکا سینڈ نام سنا ہوگا تو سب سے زیادہ آکسیزن پائی جاتی ہے ارث سرفیس پر اس کے بعد دوسرا تک تو کون سا ہے دوسرا نان میٹل کون ہے تو نام ہے اس کا کیا سلکان سلکان جو ہوتا وہ سلکیٹ سے پرابت کیا جاتا ہے سیلکا سے پرابت کیا جاتا ہے اور ہاں یہاں آکسیجن کے بعد دوسرا سب سے بڑا تتو مانا جاتا ہے اس کا اوپیوگ کیا ہے سب جانتے ہیں اس کا اوپیوگ ہم لوگ میکنگ آف کمپیوٹر چپس میں کرتے ہیں اور ہاں میکنگ سیلکا گارڈن اور ایسیز ریزسٹنس میں کرتے ہیں ارد چالکوں میں کرتا ہے سیمی کنڈکٹر میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صرف اتنا جاننا ہے بھئی یا اس کا اوپیوگ ہم کمپیوٹر میں کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر میں کرتے ہیں یہ دھیان رکھنا اور سلکا کا اس کا اوپیوگ ہم لوگ کاربورنڈم اور مش سدھاتوں کے نرمان میں بھی کرتے ہیں دھیان رکھنا اس بات کو آسان ہے آسان طریقے سے اس میں سمجھ بھی لیجئے گا چلو نائٹروجن کی چرچہ کرتے ہیں بیٹا یاد رکھنا اس کی خوج ردر فورڈ نے کیا تھا اور اس کا ایٹامک نمبر سیبن اور ماس نمبر کتنا ہوتا ہے 14 ہوتا ہے اور ہاں یہاں کیا ہوتا ہے یہاں ادھرویت تاہا ویسیلی گرنتی ہے یعنی نائٹروجن جانتے ہو اٹموسفیر میں 78% ہوتی ہے اور اگر یہ ویسیلی ہوتی تو اب تک آدمی اس پرتوی پر نہ رہ پاتا مر چکا ہوتا نائٹروجن جادہ تر کیا ہوتی ہے نائٹروجن کا اوپیوگ ہم لوگ میکسیمم بلبوں میں کرتے ہیں بلب میں نائٹروجن گیس چپس وغیرہ میں بھی نائٹروجن گیس کا بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے جیان رکھئے گا ہم اس کا اوپیوگ کہاں کرتے ہیں نائٹروجن کا سمپل ہے اس کے اوپیوگ دیکھئے گا عودیوگیک رسائنوں میں کرتے ہیں اور جانتے ہیں cryo surgery میں کیا جاتا ہے اس کا اوپیوگ بدد بلبوں میں کیا جاتا ہے اچھ تاپ پر تاپ ماپی میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بیلوں کے ویر پرچھن میں بھی اس کا اوپیوگ ہوتا ہے تو بیٹا سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہے یہ والا ٹاپک ہے نائٹروجن is used as the represent the preserved biological material food items food items کا مطلب چپس سے ہے ہمارا یہاں پہ and sperm of bull and cryo surgery تو نائٹروجن کا اوپیوگ ہم cryo surgery میں کرتے ہیں preservation of food میں کرتے ہیں جیسے چپس وغیرہ کے اندر بھر دیتے ہیں بلب کے اندر بھر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا vaporization نہ ہو پائے واسپی کرت نہ ہو پائے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا ammonia سب لوگ جانتے ہیں ammonia کا استعمال ہم لوگ کہاں کرتے ہیں ammonia کا استعمال ہم refrigerator میں کرتے ہیں ac میں کرتے ہیں اور ہاں ایک بات اور یاد رکھئے گا ammonia کی خوچ کس نے کیا تھا تو نام تھا جے پرشلے نے 1774 میں کیا تھا by the heating of ammonium chloride and calcium carbonate and also called alkaline air تھا سمجھ میں آئی بات اور بعد میں birthlet identified نے identified کیا تھا اور ہاں بیٹا یہ use کہاں ہوتی nitrogen fertilizer میں use کیا جاتا ہے nitric acid بنانے میں کیا جاتا ہے liquid ammonia ammonia کا use ہم refrigerator میں کرتے ہیں refrezer rent میں کرتے ہیں تو بیٹا یاد رکھنا fertilizer بنانے میں اس کا ammonia کا use کیا جاتا ہے جس سے urea بنتا ہے بعد میں چل کر کے اور ammonia کا استعمال ہم جو urine باہر نکالتے ہیں موتر باہر نکالتے ہیں اس میں بھی گند جو آتی ہے ammonia کی کارن ہوتی ہے ammonia ایک وسیلی gas ہے اس کے سمپرک میں اگر آپ زیادہ سمجھ تک رہتے ہیں تو مرنے کا بھی chance بن جاتا ہے اور ہاں ammonia ایک تھنڈک gas ہے جو تھنڈک پردان کرتی ہے ac ہو یا refrigerator ہو اس میں ammonia کا اپیوگ کیا جاتا ہے جان رکھئے گا چلیے nitric acid دیکھو بہت سمپل ہے اس میں کچھ چیزیں یاد رکھئے گا کچھ چیزیں مت یاد رکھئے گا دیکھو اس کا اپیوگ کہا کرتے TNT بنانے میں یہ سب بس پھوٹک ہے TNP بنانے میں ادھر آرگنی کمپاؤنڈ بنانے میں اور سنیے گا بیٹا یہ اس وارڈ پروسس سے مطلب نائٹرک ایسیڈ میکسیم آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر اگر آپ نے نائٹرک ایسیڈ سرچ کیا ہے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نیٹ پر کبھی بھی نائٹرک ایسیڈ سرچ مت کریے گا کیونکہ نائٹرک ایسیڈ ایک پرکار کا ویسپھوٹک مانا جاتا ہے اور آتنک وادی اس کا استعمال کرتے ہیں ویسپھوٹک بنانے میں اسی لئے کبھی بھی ساؤدھان رہیے گا نائٹرک ایسیڈ کو نیٹ پر سرچ مت کریے گا ورنہ آپ کو پولیس پکڑ لے جائے گا اور اپنا آتھ کے بارے میں آپ پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس آپ کو ملے گا ڈائنا مائٹ بنانے میں ٹی این پی بنانے میں اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے ٹی این ٹی بنانے میں بھی نائٹرک ایسیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اب آئیے نائٹرس آکسائیڈ نائٹرک آکسائیڈ کا فلیس فوٹوگرافی میں یوز نوسادر نوسادر کون ہے آمونیوم کلورائیڈ اور ہاں یا ڈرگ ڈرگ یعنی دوائیاں بنانے میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے فاسفورس دیکھئے بیٹا دیکھو فاسفورس کیا ہے یا ایک کریاسیل نان میٹل ہے یہ دھا تو لکھا ہے لیکن میں اس کو صحیح کرواؤں یہ ہوگا آدھاتو ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا یہ ہوتا ہے آدھاتو اور سنیئے اس کا پرمان کمان پندرہ اور درمان سنخیہ یہ ہے فاسفورس ڈینے آرینے کے سنسلیشن میں مہت پون بھومکا نبھاتا ہے یا فاسفور برانز میس دھاتو کے روپ میں کنٹینر میں پریوک کی جاتی یہ کنٹینر بنانے میں یوز کیا جاتا چلیے دیکھتے ہیں فاسفورس کو ہم پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں دیکھو پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ آپ سے پوچھا جاتا ہے پودھوں میں کس چیز کی کمی ہو جائے تو پتیاں سوک جاتی ہیں تو یاد رکھئے گا فاسفورس کی کمی ہو جائے تو پتیاں سوک جاتی ہیں اپنا رنگ کھو دیتی ہیں اور سوک جاتی ہیں اور یاد رکھنا بیٹا ایلمونیم فاسفائٹ کے روپ میں اناجوں کے پریچھر میں کیا ہے یعنی ایلمونیم فاسفائٹ کا اپیوگ ہم اناجوں کو سرچت رکھنے میں کیا جاتا ہے اناجوں کو سرچت رکھنے میں ہم اس کا اپیوگ کرتے ہیں دیکھو لال فاسفورس کا اپیوگ ہم کہاں کرتے ہیں جو رگڑنے سے کیا ہوتا ہے آگ پیدا ہو سکتی ہے سیپٹی میچز میں ہم اس کا اپیوگ کرتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں کالا فاسفورس اور وائلٹ فاسفورس کو ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم ہٹار فاسفورس کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس کی خوچ کس نے کیا تھا اور یہاں وددت کا کچالک ہوتا ہے یہ دیکھو اور یہ کیا ہے سچالک ہوتا ہے ایک ہے بلیک فاسفورس چلیے آج کلے اتنا ہی